اسلام علیکم میں ہوں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لرننگ ہب اور آج ہم بات کریں گے اپورچونٹی فائنڈر کے اوپر کہ ہم ایمالزون کے اوپر اپورچونٹیز کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں کہ ہم کونسی کٹیگری سے کیسے طرح کی پروڈیکٹس نکالیں کہ وہ آپ کے لئے فائدہ باندھو اگر آپ اونیٹ ہنٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس سے پہلے کوشش کریں کہ آپ اپورچونٹی فائنڈر کو لازمی یوز کریں یہ جنگل سکارٹ کا ایک پول ہے میں یہاں پہ آپ کو لے کے چلتا ہوں جنگل سکارٹ اور میں آپ کو ایک لائیو کر کے دکھاتا ہوں کہ ہم ایک اوپورچونٹیز کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں کہاں کہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں آپشن مل سکتا ہے پروڈیکٹس سیلیں گا یہ اس صورت میں ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی پروڈیکٹس کا آئیڈیا نہیں مل رہا تو آپ ایک پروڈیکٹس کا آئیڈیا لے سکتے ہیں اس کا انیلیسز کر کے آپ کو ایک پروڈیکٹس کی آئیڈیا کٹیگری دیا دیتا ہے آپ کو یہ اور اس کٹیگری کے اندر سے آپ کہہ کرتے ہیں کہ پھر آپ اپنی اس پروڈیکٹ کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں لائک میں یہاں پہ میرا کاؤنٹر کریٹ ہویا ہوا ہے تو میں یہاں سے آ جاتا ہوں پروڈیکٹ ریسرچ میں جیسے میں پروڈیکٹ ریسرچ میں آوں گا تو میرے پاس تھرڈ نمبر کے جو آپشن ہے وہ ہے اپورچونٹی فائنڈر ٹھیک ہے کہ آپ کو یہ اپورچونٹی فائنڈ کر سکتے ہیں نمبر ون کہ آپ کو کونسی مارکیٹ کے اندر اپنی پروڈیکٹ سیل کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے جو کرائٹیریہ ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا ہے ٹھیک ہے کرائٹیریہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں سب سے پہلے ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے کنٹری کنٹری سیلیکٹ کرنے کے بعد ٹھیک ہے آپ نے یہاں سے پروڈیکٹس میں چلا جانا ہے کہ آپ کو کون کون سی کٹیگریز سے پروڈیکٹ چاہیے اور ہمیں سے کوئی ایک آپ نہیں سلیکٹ کر لی نی ہے ٹھیک ہے لائک میں یہاں پہ کچھ پروڈیکٹ سلیکٹ کر رہا ہم جیس سے اپنا ہوم اپلائنس ہے کچھن ہے ڈیوٹی ہے اور اس کے لابہ یہاں پہ کافی ساری میری پروڈیکٹ سلیکٹ کر لی ہیں توائز این گیمز ہے ٹھیک ہے تو ان سب میں مجھے چاہیے لیکن سب سے پہلے مجھے چاہیے منتلی سولڈ کی کم سے کم ان پروڈیکٹ کے اوپر منتلی کی کتنی پروڈیکٹس پراپر سولڈ ہو رہی ہیں بک رہی ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے پاس سرچ والیم آپ کو کم سے کم چار ہزار سے اوپر چاہیے بیالی سو کر دیں منتالی سو کر دیں ٹھیک ہے منیمم یہ ہے ٹھیک ہے اس کے پاس آپ کو جو ایوریج پرائیس ہے منتلی ایک پروڈیکٹ کی بھو کتنی چاہیے کم سے کم آپ کہتے ہو کہ مجھے پناہ ڈالر سے زیادہ زیادہ سکسٹی ڈالر تک کہ مجھے کوئی پروڈیکٹ مل جائے ٹھیک ہے اس کے بات ہے کہ لاسٹ نیچ سکور ٹھیک ہے نیچ سکور سکس ہو جائے ٹھیک ہے ٹرینڈز بھی یہاں آپ نے کیا کرنا ہے جو کمپٹیشن لیول ہے وہ لوگ کر دیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد سیزن بیلیٹی فیلال یہیں پہ رہنے دیں اور ایکسکلوڈ ٹاپ ٹرینڈز یعنی کہ آپ نے ٹاپ ٹرینڈز بھی نکال دیں پلس اگر آپ کو ان میں اسی کوئی چھاپشن نہیں ملتا تو پھر آپ پرسنل بیوٹی کیئر یا کچھ اور میں سے بھی آپ اپنا آئیڈیا نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسری چیز آپ کو یہ سمجھنی ہے کہ بھائی یہ آپ کو ایک آئیڈیا دے رہا ہے وہاں سے ایک آئیڈیا لے کر آپ آگے کچھ کر سکتے ہیں تو میں کیا کرنے والا ہوں یہاں سے ریسرچ پر کلک کرنے والا ہوں جب میں یہاں سے ریسرچ پر کلک کروں گا ٹھیک ہے تو میرے پاس جو ریزلٹ آئے گا ہم اس کو انیلیسز کریں گے میرے پاس اب یہ ریزلٹ اس نے دے دیا میرے اس کرائیٹیریہ کے مطابق امریکہ میں ہوم اپلائنس پہ بھی کلاچ شوز جیولری ان سب کی مطابق میں نے تین سو منتلی سولڈ کا آئے پرائز کی رینج یہ کہی ہے منتلی سرچ والی میں تنا کا آئے اور نچ سکورسک کا آئے سیزنبلٹی ہائی کا آئے کمپیٹیشن لوگرہ اور ٹاپ برینڈ بھی نکال دیا ہے تو اگر ہم سب سے پہلے فرسٹ پروڈیکٹ کو دیکھیں ٹھیک ہے کٹیگری کو اس میں وہ کہتا ہے جیولری اینڈ کلاچ کی پروڈیکٹ ہے اس کی منتلی جو پروڈیکٹ سیل ہو رہی ہے اے سولڈ ہو رہی ہے ان بک رہی ہے وہ اچھا بیس ہو بارہ ایویج اس کی جو پرائز آ رہی ہے بتیس ڈالر آ رہی ہے ٹھیک ہے منتلی جو سرچ والی میں آ رہا ہے وہ آ رہا ہے دو لاکھ پائیس آزار پہ ٹھیک ہے لیکن اس کا ٹرینڈ بھی اچھا جا رہا ہے لاسٹ نائنٹی ڈیز کا ٹرینڈ بھی اور ویری لو کمپیٹیشن ہے اور اس کے نیچ سکور بھی اچھا ہے اور سیزن بیلٹی بھی ہائی ہے اب آئیڈی آز تو آپ کے پاس بہت سارے آگئے بٹ ہم اس کو مزید انیریسز پہ کرتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس جگہ پہ ٹک کر دینا ہے اب اس جگہ پہ ٹک کریں گے تو لاسٹ سب سے پہلے کیا ہوا فروری کے اندر اس کی جو پروڈیکٹ سوڈ ہوئی تقریبا سیل ہوئی وہ تھی تئیسو تین پھر اس کے بعد اگر ہم مارچ کی بات کریں پھر بھی تئیسو تین تھی اچھی جا رہی تھی لیکن آخر میں آکے اپریل میں اس کی چھبی سو سو اوپر چلے گئے یہ لاسٹ 3 مانس کا ڈسپلینگ آپ کو ڈیٹا دکھا رہا ہے ٹھیک ہے نمبر ون چیز یہ آپ نے چیک کر لی یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ کتنی پروڈیکٹ سوڈ ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اب ایک کٹیگری کی بات کر رہے ہیں اس کے اندر کتنی پروڈیکٹس آتی ہیں وہ آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں ایبریج پرائیس کی پرائیس کیا چلتی رہی ان پروڈیکٹس کی ان پروڈیکٹس کی آلموس پرائیس سوروں سے تیس ڈالر رہی اور آگے چل کے تیس سے بتیس پہ گئی لہنی تیس ڈالر تک کی رین میں آپ کو پروڈیکٹ مل رہی ہے اب نیکس چیز ہے سرچ والیم سرچ والیم میں کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کی پروڈیکٹ کی کی ورڈ ایمازون کے پر یہ پروڈیکٹ کتنی سرچ کر رہے ہیں لارسٹ اگر دیکھا جائے تو لوگ پینتیس لوگ سرچ کر رہے تھے کہاں تک آکے اٹھارہ مارچ اس کے پاس اچھائنک اس کا ٹرینڈ بڑھ گیا اور منتھلی سرچ والیم ایک آوان ازار تک چل گیا اور پھر ڈاؤن ہو گیا ڈاؤن ہو کر بھی پینتیس سرچ والیم پھر بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے بٹ کوشش کریں اس سرچ والیم اچھا ہی رہے لانگ ٹرم کے لئے ٹھیک ہے کیونکہ اس کی پروس سیل کم ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس کے پاس سیزن بلٹی کیس پروڈیکٹ کے سیزن کیسا ہے اوہرال اس کا سیزن اچھا ہے سیزن سے مراد کی اس کی شروع میں ڈیمانڈ پاسر سی پھر پینسٹ پہ گئی پھر سسٹی نائن پہ گئی پھر ہنڈڈ پہ بھی گئی اوہرال سسٹی پرسنٹ اس پروڈیکٹ کی ڈیمانڈ چل رہی ہے جو ایک اچھی ڈیمانڈ ہے ٹھیک ہے اس کیٹیکری سے ریلیٹڈ آپ یہاں سے پروڈیکٹ نکال سکتے ہیں لیکن اگل آپ کے پاس یہ پیڈ ورڈین ہے تو اب میں چلتا ہوں اس کی پروڈیکٹ کے اوپر کہ اس نے ہمیں کیا یہاں سے دیا ہے اس نے کہا ہے کہ یہ کیورڈ ہے اس سے ریلیٹڈ یہ پروڈیکٹ آ رہی ہے ٹھیک ہے اب یہ کیس پروڈیکٹ کٹیگری سے ریلیٹڈ ہے یہ کلاث شوز انڈ جیولری سے ریلیٹڈ یہ پروڈیکٹ ہے ٹھیک ہے آپ پھر یہ دیکھ لو کہ نہیں آ رہا کہ یہ پسند نہیں آئی تو آپ بیوٹی انٹیر پہ چلے جاؤ ٹھیک ہے یہاں سے دیکھ لو کہ یہ پروڈیکٹ بیوٹی پروڈیکٹ ہیں ان کو اس کا یہ سرچ والی ہم سارے چیک کر لو یہاں سے کلک کرو ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس فولڈ کتنی میں 2300 پھر کم ہو گئی پھر زیادہ ہو گئی ایوریج پرائیس دیکھیں تو پرائیس ہمیں ملی شروع میں 24 پھر اب 22 ہم نے کی پھر 21 اس نے کی پچیس کی سرچ والیم بھی بات کریں تو اٹھالی سرچ والیم بہت اچھا شروع میں سرچ والیم پندرہ سو اٹھالے کے پھر ڈاؤن ہو گیا تھوڑا سا سیزن بیلٹی میں سیزنل پروڈیکٹ نہیں ہونے چاہیے اب یہ ایسا ہے کہ اس کا سیزن اچھا ہی اچھا ہے پہلے ٹاپ پہ گئی ہے لیکن پھر 50% سے اوپر اس کا سیزن چل رہا ہے تو اب ہم اس کٹیگری کے اوپر جاتے ہیں یہ اس نے ایک کیورڈ دیا ہے ٹھیک ہے اور سپیس بوڈی واش فارم ہیں یہ پرڈیکٹس ہیں ان میں سے آپ نے آگے پرڈیکٹ ہنڈ کرنی ہے اور کوئی بھی اچھی پرڈیکٹ نکالنی ہے یہ ہے اپرچونٹی فائنڈر جہاں سے آپ اپرچونٹی فائنڈ کر سکتے ہیں اپنی نیچ سے ریلیڈے یعنی اپنی کٹیگری سے ریلیڈ ہیں یہاں اصل ٹوائز اینڈ گیم جتنی اپنے بیبی سے بھی لیے سب سے ریلیڈڈ دیا ہے تو سب کو باری بارے آپ چھاند بھی نہیں کریں جس پہ آپ کو لگتا ہے اس پرڈیکٹ میں آپ کو انٹرسٹ ہے آپ کو نالج ہے آپ اس پرڈیکٹ کو کیورڈ اٹھائیں یہاں سے اور پھر اس کیٹیگری سے لے کر آپ ایمازون کے اس کے سوری یہاں پہ آ جائیں اور اس پرڈیکٹ کو فائنڈ آؤٹ کریں یہ بہت اچھا ایک ٹول ہے جنگل سکارٹ کا اپورچونٹی فائنڈر جو آپ کو بہت زیادہ ہلپ دیتا ہے ریسرچ کے اندر ٹھیک ہے لائک میں اسی کے اوپر رہوں گا میں اسی کے بارے میں ریکممنٹ کروں گا کہ یہ فری آف کاسٹ ہے ون ٹیم ڈیلی سرچے ہیں اس کے لیے ٹھیک ہے تو آپ اس کو پرپر ڈیلائز کریں اس سے اپنی مرضی کا بینیفٹ اٹھائیں اگر آپ کو نہیں پتہ کونسی پرڈیکٹ ہے تو کیورڈ بھی لکھ سکتے ہیں اس کا کٹیگری سیلیکٹ کر کے نکال بھی سکتے ہیں لکھ بھی سکتے ہیں نکلوڈ کرنا ہے ایکسکلوڈ کرنا ہے نکال دو کہ وہ کیورڈ نہیں چاہیے اس سے ریڈیٹڈ وہ نہیں دکھائے گا پر یہاں دیکھیں بہت ساری چیزیں اور بھی سمجھنے والی ہیں لائک جیسے اگر ہم اس پرڈیکٹ پہ چلے جاتے ہیں اڈریس فار گرلز پہ یہاں اس کا ٹرینڈ جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے ٹرینڈ بھی اپ پر جانا چاہیے جیسے ان سب کا اپ جا رہا ہے یہ دو پرڈیکٹ کو اتنی کٹیگری والی اتنی اچھی نہیں ہے ڈاؤن جا رہی ہیں اوارال یہ چیز یہ چیز یہ پرائیس منتلی سرچ ٹھیک ہے نیچ سکور یہ ساری چیزیں میٹل کرتی ہیں آپ کی ایک کٹیگری کو لے کر ٹھیک ہے اس کٹیگری کے اندر سے آپ کی کی ورڈ مل جاتا ہے وہ کی ورڈ آپ یہاں پہ لگا کے آپ اپنی برسی کی پوڈیکٹ نکال سکتے ہیں through jungle account لائک اگر آپ کو یہ نہیں یہی پوڈیکٹ پساند آئی ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو سب سے پہلے کہہ کرنا ہے مجھے کہ مجھے یہاں یہ کی ورڈ ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے یہ پوڈیکٹ کی کٹیگری تکنیک ہے کون سی وہ پوڈیکٹ تھی بیوٹی اینڈ پرسنل کیر بیوٹی اینڈ پرسنل کیر کی پوڈیکٹ تھی ٹھیک ہے یہاں پھر آپ نے اپنا ایک فارمولا لگانا ہے جو پرائیس ریج آپ کو کیا مل رہی تیس میں سے یہاں جو پرائیس مل رہی تیس میں سے یہاں جو پرائیس مل رہی تیس ٹالر ہے ٹھیک ہے تو یہاں ہم کریں گے تیس سے چاس ٹالر کے طرح میں ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ مینیمم سیلر تین ہو جائے نیٹ سیل کم سے کم 300 ہو جائے ٹھیک ہے ریٹنگز آپ لیک سکتے ہیں مینویلی پی چک کر سکتے ہیں مینیمم سیلر تین ہے سوری اور یہاں پر مینیمم سیل ہے وہ 300 ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر میکسیمم مینیمم یہ پرائیس ہے نا ٹھیک ہے اچھا اس کے پاس مجھے کیا کرنا ہے یہاں سے لاسٹ نائٹی ڈیئر کا ڈیٹا چاہیے ایکسلوٹ ٹاپ ڈرینڈ نکال دیئے ہیں میں نے ان اویلیبل پوڈیٹس بھی نکال دیئے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں نے کیا کیا یہ بھی بتا دوں ایمازن ایف پی کے لوگ مجھے چاہیئے ٹھیک ہے پرائیس تیس سے ساٹھ ہے سیل 300 ہے سیل 3 ہے ریٹنگ آپ یہاں پہ لیکھ سکتے ہیں ریٹنگ آپ کو کم سے کام جائے 4.3 سے اوپر اوپر ٹھیک ہے تو اس کے پاس جب آپ سے سرچ پہ کلک کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس اس فلٹر کے مطابق اگر نئی ڈیٹا آرہا تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو دوبارہ یہاں سے فلٹر چینج کر کے اپنا ڈیٹا نکالنا پڑتا ہے بات میں یہ کہوں گا کہ اب ہوا یہ کہ یہ ون سرچ کمپلیٹ ہوگے تو اس وجہ سے ہم کچھ نہیں کر سکتے بات نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں اس پہ ڈیٹیل سے ویڈیو بناوں گا جس ڈیٹیل سے ویڈیو کو آپ ڈسکس کریں گے کہ ہم پوٹیکٹ ہنٹنگ کیسے کرتے ہیں اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ باتے دیواری شیئر کریں ڈیٹیل ڈیٹیل شکریہ 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 ڈیٹیل